موسیقی 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 میں انڈیا 48 رینک پر آتا ہے لہذا کہ ہم آلماست 40 رینک اپر آ چکے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا ویسے تو کافی سائی چیزوں میں اپر آ رہا ہے اور اسی سب سے دیکھیں تو روڈ کالیٹی میں اپر آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے right but wait there is something really exciting which I am going to explain in next few minutes world economic forum کا ڈاٹا جو ہمیں ملا وہ صرف 2019 تک کے بارے میں باتاتا ہے اور اگر ہم صرف 2019 تک ہی بات کریں تو انڈیا سات میں سے 4.5 پوئنٹس لے کر آیا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا ہے اور اچھلی یہ پوئنٹس بتاتے ہیں کہ 2019 تک انڈیا کی رینک تھائیلینڈ، اٹلی، آئیلینڈ، بیلجیم اور نیوزیلینڈ جیسے ڈیولپنگ اے ڈیولپنگ دیسوں سے بھی اپر تھی ہاں میں ٹھیک بول رہا ہوں اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ اٹلی میں تو بہت زیادہ پرانا انفراشکچر ہے اور جس کی وجہ سے وہاں پر بڑے روڈز نہیں بن سکتے اور جس کی وجہ سے ان کی رینک ہم سے پیچھے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اٹلی آج سے صرف 8 سال پہلے رینک کے معاملے میں انڈیا سے کافی زیادہ اپر تھا جیسے کی 2014 کی بات کریں تو انڈیا 76 پوزیشن پر دا اس ٹائم پر اور اٹلی اس ٹائم پر 57 پوزیشن پر تھا اس کا مطلب وہ ہم سے بہت زیادہ آگئے تھے ارے اٹلی کو تو چھوڑو اور پاکستان تب 73 پوزیشن پر تھا اور انڈیا 86 پوزیشن پر تھا اب یہ رینکنگ والا کھیلتا ہم ڈیٹیلز پر سمجھ چکے ہیں اور اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آکر کیوں انڈیا کے روڈز کی کنڈیشن اتنی تیزی سے سوزر رہی ہے کیسے اس رینک کے بڑھنے کے پیچھے رورل روڈز اور ہائی ویسی کنیکٹیویٹی کا بہت بڑا رول ہے اور کیسے ان سبھی اچھی چیزوں کو ایکزیگیوٹ کرنے کے پیچھے نیتن گٹکری جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ روڈ کالیٹی رینک بہتر ہونے کے باوجود بھی ہمارے دیش میں کئی جگہوں پر پورٹول کی ویسے اتنے سارے لوگوں کی جان کیوں جاتی ہے لیکن ان سبھی باتوں پر آنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آکر ورلڈ ایگناومک فورم یہ ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں کہ کون سا دیش کس رینک پر آتا ہے سو اگر ڈیفنیشن کے حساب سے جائیں تو روڈ کالیٹی ایک کامپوننٹ ہے جو ہر دیشی گلوبل کمپیٹیٹیو نیز کو دکھاتا ہے جیسے اس دیش کی ہیلتھ کیر انفراشکچر ریل روڈز یا بہت ساری ایسی ہی چیزیں اور ورلڈ اکنومک فورم ان سبھی کامپوننٹس کو اکھٹا کر کے ایک ریپورٹ تیار کرتے ہیں جس میں ہر ایک دیش کو اوہر آل رینک دی جاتی ہے کہ وہ پرٹیکلر دیش باقی دیشوں کے کمپیٹیزن میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اگر ہم سپیسیفکلی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ روڈ کالیٹی کا پتہ کیسے لگاتے ہیں تو اس کے لیے وہ لیتے ہیں وی ایف کے ایکزیگویٹیوز کے اوپینین ایک بہتی لمبا اور ایکسٹینسیل سروے کر کے ایک سو چواریس دیشوں کے چودہ ہزار بزنیس لیڈر سے اپنے دیش کے روڈ کی کالیٹی کو ریٹ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے from 1 to 7 جسے وہ 1 کا مطلب ہوتا بہت ہی زیادہ قراب اور 7 کا مطلب ہوتا بہت ہی زیادہ اچھا اب یہ جو دیفینیشن دی ہے اس سے یہ خلیریفائی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پرٹیکلر کون کونسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو کنسیدرشن میں لیا جاتا ہے while making this list right کیونکہ یہ تو opinion based ہو گیا ایک طریقے سے اور ہم نے اسی لئے decide کیا کہ ہم انڈین روڈ سے جڑے ہوئے ان مددوں پر بات کریں گے جن پر 2014 کے بعد سے سب سے زیادہ کام کیا گیا ہے because apparently اسی سال کے بعد سے انڈیا کی رینک میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور اسی چلتے ہمیں یہ پتا لگا کہ انڈیا کے روڈ میں جو چیز بہت زیادہ صدری ہے وہ ہے ان کی connectivity and the quality of the highways انڈیا میں روڈ کو majorly 5 categories میں باتا گیا ہے national highways جو پورے دیش کے سبھی سٹیٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں state highways جو particular states اور districts کو اور main cities کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں district roads جو سٹیٹ کے small towns اور تہسیلوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں rural roads جو گاؤںوں کو اور small towns کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں اور urban roads جو cities and urban areas پر بنای جاتی ہیں انڈیا میں روڈ infrastructure کو develop کرنے کا اور اس کو state government بھی کرتی ہیں اور central government بھی کرتی ہیں 2011 کی جنگرنہ کے انوسار انڈیا کی 70% population rural areas میں رہتی تھی اور تب تک total انڈیا روڈز میں rural roads کا contribution 58.46 ہی تھا لیکن 2021 میں 64.61% انڈیا پوپولیشن rural areas میں رہتی ہے اور آج کی rate میں total انڈیا روڈز میں 72.97% صرف rural roads ہی آتی ہے تو ان آکڑوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر انڈیا میں rural roads کی connectivity increase ہوئی ہے باوجود اس بات کے کہ ہماری population گھٹی ہے rural areas کو develop کرنے کے لئے year 2000 میں دیش سے پور پرائم منسٹر اٹل بیاری باجپائی جی نے پردھان منتری گرام چڑک یوجنا کو launch کیا تھا یہ central government دوارہ فندیٹ سکین تھی جس کا main motive دیش کے سبھی دورداراس اور rural areas میں all weather roads بنانا تھا لیکن 2014 تک یعنی کی 14 سالوں میں صرف 55% rural areas میں road connectivity میل پائی تھی لیکن 2014 سے 2017 تک یعنی کی نئی گورمنٹ کے اندر یہ آکڑا بڑھ کر 82% کو touch کر گیا online management monitoring and accounting systems کے انساق 2013-2014 میں 381,000 km roads کو construct کیا گیا تھا لیکن 2017-18 میں 550,000 km roads کو construct کیا گیا اور اس کا کارن ہے نتنگatkariji نتنگatkariji 2014 سے لے کر آس تک دیش کے لونگ ایس سرونگ road transport اور اس کا کارن ہے اندین roads کے انفرارسٹرکچر کو بیٹر کرنے کے لئے ان کے ایفورٹس گتkariji جی نے large population centers کو efficiently connect کرنے کے لئے traffic buildups کو کم کرنے کے لئے اور transport system کو modern کرنے کے لئے کافی سارے کام کرے ہیں جیسے 2014 میں نتنگatkariji جی as a minister appoint ہوئے انہوں نے اپنے department کے اندر کافی سارے initiatives لئے ان کے بنائے نئے system میں inefficent and poorly managed projects کا کوئی ستھار نہیں تھا جن projects کو terminate یا reassign نہیں کیا گیا تھا ان کو additional attention اور funding دے سپورٹ کیا گیا وہ آکڑا 1% سے بڑھ 2.51% के पहुच चुच 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 पहुच सिफ चाहिन नहीं रोड डेंसिटी के इसाब से देखे तो इंडिया फ्रांस जर्मनी UK US Italy और Japan जैसे डेशो से भी आगे है यानि की जैसा मैं बताया 100 km के अंदर जादा इंडिया ने डवलप करें अब ये तो रही वो बात कि इंडिया में कितनी तेजी से रोड का निर्मान हो रहा है लेकिन रोड क्या अगर नेशनल हाईवेस इस दौर से पहले इंडिया ने कभी इतने सारे multi-lane highways नहीं देखेते और इसी चलते single-lane highways की संख्या भी काफी तेजी से काम हो रही जो कि ट्रैविंग टाइम को काफी जाद करती है एक्सिदेंट को करती है एंड जनरल से बढ़ रहा है लेकिन हमें एक चीज और देखने को मिलती है जो की है रोड एक्सिदेंट एक बहुत बड़ा रीजन कंसीडर किया सकता है जिसकी वेसे इंडिया अभी तक 47 कंट्री से पीछे टांस्पोर्ट रीजर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंदर इंडिया में 4,80,000 रोड एक्सिदेंट हुए जिसके कारण 1,51,000 लोगों की जान चली की पूरी दुनिया में रोड मेशीन मनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है और वरस्पीडिंग की वैसे होने वाला एक्सिदेंट टोटल एक्सिदेंट के अंदर 63-73% कॉंट्रिबूशन रखते हैं इंडिया में एक्सिदेंट होने और उनसे होने वाली मौदों के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है रूल्स को फॉलो ना करना जैसे कि हलमेट ना पैनना सीद मैंट्स ना लगाना या रेड लाइट का वाइलेशन करना लेकिन ये जो ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक रूल वालेशन वाला टॉपिक है ये अपने आप में बहुत जादा वास्ट है और इसके लिए एक डेडिकेटिड वीडियो लगेगी लेकिन एक ऐसा रीजन है जिसमें एक्सिनेंट्स होने के पीछे रोड की क्वालिटी ही मैटर करती है यानि की पॉट होल्स नेशनल काइब रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रोड एक्सिनेंट्स पे होने वारी डेट्स पे लगबग 5% डेट्स पॉट होल्स या ओपन मैंड होल की वज़से होती है एक रिपोर्ट के अनुसार पॉट होल्स पॉट होल्स अनुसार की वज़े से 11,400 अपनी जान गवाई थि लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2014 में हो रहा था आज की रेट में भी हम देखे तो कितने ही लोग अपनी जान गवा देते हैं ان پورٹھولز کے بڑے ہیں انڈیا پر پورٹھولز بندے کے تین بڑے ریزن آج انڈیا پر ہنڈرڈ سکوار کلومیٹر ڈنسٹی کے ماملے میں ڈیولوڈ نیشن سے اور چائنہ سے بھی اپر ہے لیکن انڈیا میں اکتیس مارچ دویار بیس تک تیس پرسنٹ سڑکے کچھی ہی تھی ان روڈز پر بیٹامین بریکس یا سٹون کا کوئی بھی کام نہیں کیا گیا تھا ہاں یو ایس میں ہم سے زیادہ کچھی سڑکے ہیں لیکن وہاں پوپولیشن ڈینسٹی بہت ہی زیادہ کم ہے اور وہاں پر ایسی سڑکے ان جگہوں پر زیادہ ہیں جہاں پر لوگ ان کو زیادہ یوز نہیں کرتے ہیں دوسرا کارن ہے بیٹومین روڈز انڈیا میں روڈز بنانے کے لئے بیٹومین یعنی کی ڈامبر کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہیں ڈیولوڈ نیشن سے اس کو کمپیر کریں تو موسٹ کنٹریز کے اندر کنکریٹ روڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کنکریٹ روڈز کی کوسٹ ڈامبر والے روڈ سے زیادہ آتی ہے لیکن یہ کوسٹ ان کی ڈیولیویٹی سے جسٹیفائی ہو جاتی ہے جہاں کنکریٹ روڈ کی سرویس لائی 40 ایئرز تک ہو سکتی ہے وہیں بیٹومین روڈز 10 سال بھی بڑی مشکل سے چل پاتے ہیں اور انڈیا میں تو کئی جگہ پر یہ اس سے بھی کم چلتے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر پور کولیٹی کے میٹیل کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے کاران کئی بار کیا جاتا ہے کہ اپنے اینیگریشن کے اگلے ہی دن یہ روڈ نیچے دھج جاتے ہیں اتنے سارے پورٹھول کا تیسرا سب سے بڑا کاران ہے لو اینڈ پور کولیٹی آف مینٹیننس فرک جب ایک بار روڈ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کئی سالوں تک ٹھیک نہیں کیا جاتا ہے جس کے کاران وہاں پر بڑے بڑے پوٹھولز ہو جاتے ہیں کیونکہ ریپیر اور مینٹیننس کے لیے آنے والا پیسہ کرپسن کے جلتے ہیں اور آدھے ہی روڈ سک وہ پہنچ پاتا ہے ہر سرکار ان پوٹھولز کی ذمہ دار بیڈ ویڈر کنڈیشن کو بتاتی ہے لیکن ایکسپورٹ کا ماننا یہ ہے کہ پور درینیز سسٹم کے کاران گوڈ کالیٹی ڈامبر روڈ بھی صرف پات سال تک ہی ٹک پاتے ہیں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ روڈ کے کام کی خراب پورٹی کے پیچھے ٹھیکے داروں کی اور سرکاری ادھیکاریوں کی ملی بھگت ہوتی ہے which is obviously backed by heavy corruption اور جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ کیندر اور راجے سرکاریں دونوں ہی انوالڈ ہوتی ہیں روڈ انفرار شکر کو تیار کرنے میں تو یہ الگ الگ سرکاروں کی سمیداری بنتی ہے کہ ان کے روڈ کیسے بنائے جاتے ہیں یا وہ کس طریقے سے ان پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اسی لئے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ راجیوں کے تو گاؤں تک کے روڈ بھی بہت اچھے بنے ہوتے ہیں لیکن کچھ شہروں کے روڈ تک بھی پورٹھول سے بڑھے ہوتے ہیں لیکن آپ definitely اپنے روڈ کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ایلیا میں روڈ کیسے ہیں it will really help others to understand as well خیر ان سب باتوں کے باوجود بھی میں یہ مانتا ہوں کہ جس طریقے سے انڈیا کے روڈ کا انفراشکچر بڑھ رہا ہے ہم جلد ہی ان سبی دکھتوں کو بھی ریزول کر لیں گے اور بیسے بھی پروسپرس دیشوں سے اتنا اوپر آ جانا ایون دو انڈیا بہت زیادہ اوپر پوپلیٹی ڈیش ہے ایک اپنے آپ میں ہی کشکبری کی بات ہے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے گا تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اگر دبا ہے لائک کریے اس ویڈیو کو شیئر کریے اور کمنٹس میں ضرور کریں کہ آپ کا انڈیا روڈ کے بارے میں کیا سوچنا ہے تینک یو واقعی جی یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ پہلے پاکستان کی روڈ جو ہوتی ہیں وہ انڈیا سے بہتر تھی ہم کتنی ویڈیو میں ہم کہہ چکے ہیں لیکن آج گل کے دور میں انڈیا پاکستان سے بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے روڈ کے معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں اور یہ ہے کہ اور واقعی روڈ پاکستان کی اور انڈیا کی جو ہے نا وہ دوسرے کے نسبت جو ہے نا وہ کم عرصہ نکالتی ہے اور یہ کرپشن کرپشن انڈیا میں بہت چلتی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ چلتی ہے اسی کرپشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ کام اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے اگر یہ کرپشن نہ ہو تو میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ 47 سے بھی جو اوپر ہیں انڈیا سے بھی ان کو بھی کراس کر کے اوپر آجائے تو بلکل ہو جائے گا اگر یہ کرپشن ہتم ہو جائے اور مٹیریل اچھا یوز کیا جائے اور روڈز اچھی بنائی جائیں یہ ہے کہ روڈز بنائی ہیں انڈیا نے لیکن یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ریزن بھی بتایا ہے وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے ان کو بھی صدا نہ چاہے لیکن انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ بھی مطلب اتنے ملکوں کو اوپر چھوڑ کے آگیا ہے پیچھے تو اتنے مطلب پاپولیشن ہونے کے باوجود اور اس پہ بھی کابو پا لے گا ایک نائک دین تو وہ ضرور ہوگا اور باقی ہے کہ اوپرار ویڈیو انہوں نے بہت اچھی کریئٹ کیا اور پوری ریٹیل دی ہے اور ہم غور سے سن رہے تھے اور باقی یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ اب انڈیا کی روڈز بہت بیسٹ ہو چکی ہیں ہم کیونکہ جتنی ویڈیو ہم کرتے ہیں روڈز بھی تو یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے اور واقعی بہت اچھی روڈ ہو چکی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اوپرار ویڈیو ان کی اچھی تھی مزہ آئے ویڈیو دیکھیں اور ہماری دعا ہے کہ اور زیادہ ترقی کریں اور ان سب سے زیادہ اچھی روڈز ہوں انڈیا میں بھی اور مزہ آ گیا ہم اکثر ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں جتنے بھی دیکھتے والے ہم لوگوں کو پتا ہے تو جتنی بھی روڈز ہم دیکھتے ہیں اور اس سے تھوڑا بہت ہمیں یہ انتاظہ ہوتا ہے کہ پاکستانی روڈز کیسی ہیں اور ہماری لوکل روڈز جو اندر چال رہے ہیں سرورس روڈز ہے جی ٹی روڈز ہیں اور گاؤں میں جو روڈ چال رہے ہیں وہ کیسے ہیں ان کا نظام کیسا ہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے مٹیریل جیسا بھی یوز کیا جہاں پر بارش ہوتی ہے اور جہاں پر جگہ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اچھی نیچی ہوتی ہے جگہ اور وہاں پر اکثر آگئی یہ پرابلم ہوتی ہے وہاں پر اگر کھٹا بن جائے گا تو اس کو کمر اپنی کیا جائے گا اور کچھ جگہوں پر عوام نے اپنی مدد آپ کر کے سامنے روڈ گزر رہی ہے تو انہوں نے اس کو روڈ کر دیا تو وہ روڈ ٹھیک رہے گی کیونکہ اس میں پانی نہیں جائے گا اور تریڈے نہیں پڑیں گی اس کے بعد وہ ٹوٹے گی نہیں تو یہ ایک کریک سے ایک کھٹے سے دوسرا کھٹا بنتا ہے دوسری تیسرا وہ پروپر ایک سپورٹ بن جاتا ہے تو اگر وہ ڈیمج ہو جائے تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے وہاں پر سڑک کا وہ ایریہ جو ہے وہ بالکل ڈیمج ہو جائے گا کوئی لوگ بارش ہوگی تو اس کے بعد کوئی سوچی خیال بھی نہیں کرے گا کہ یار اس کے اوپر سے گاڑی نہیں گزارنی لوگوں نے تو وہ ٹرانسپورٹ کا وہ رسہ جو ہے وہ یوز کر نہیں کرنا ہے تو وہ اور پرابلم کریئٹ ہوتی جاتی ہے اس کے بعد ہول کا بولا ہے انہوں نے وہ تو شہروں میں ہوتا ہے تو اکثر تو جہاں پہ بڑا سیوریج نظام سسٹم ہوتا ہے کہ نیچے روڈز کے سیوریج سسٹم چل رہا ہوتا ہے پراپر سارا تو اس کے اوپر روڈز بنی ہوتی ہے وہاں پہ یہ کام ہترناک ہو جاتا ہے کیونکہ روڈز ٹوٹی تو نیچے سیوریج کا سسٹم جائے وہ سیدھا نیچے آ جاتا ہے اور وہاں پہ کراک ہوا تو کئی میں نے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں انڈیا میں جو گاڑی پوری بیچ میں چلی گئی اور یہ حادثات ہوتے ہیں اور باقی یہ بولوں گا کہ روڈز کی کوالٹی جو ہے ابھی میں کہوں گا کہ زبردست اور ہم اپنی روڈز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے مینشن بھی کیا ہے دو تین بار ویڈیوز میں اور وہ لاغ اپنے اپلوڈ کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بھی ہم نے روڈز دکھائی ہے تھوڑی بہت تو وہ روڈ جیسے ہم چاہتے تھے ہماری تمنا تھی کہ ہم دیکھتے تھے یا ہماری ایکسپیٹیشن جو ہے وہ پہت سے دہائی ہو گئی ہے انڈیاز روڈ دیکھ دیکھ کے کہ یا روڈ ہماری جو ہے وہ اس طرح کیوں نہیں چاہیے تھی لیکن یہ ہے کہ روڈ انہوں نے مٹیریل اچھا یوز نہیں کیا وہ سامنے نظر آتی ہے اور ہم آج کال ایکسپیٹ بنے ہوئے ہیں جب بھی روڈ پہ چڑھیں تو جناب شروع ہو جانتا ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ ہونا چاہیے کیوں کیونکہ پہلے لیک آف نالج دی اب ویڈیوز دیکھ کے اور انڈیا ترقی کر رہا ہے ان چیزوں کو ہم دیکھ کے ابزور کرتے ہیں وہ ساری چیزوں کے یار یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ہم سوال اٹھاتے ہیں تو یہ ایک نالج میں اضافہ ہوتا ہے ویڈیوز دیکھ کے اور انڈیا ترقی کر رہا ہے زبردست اور آنے والے وقت میں یہ بھی چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں یہ بھی انشاءاللہ ارزول ہو جائیں گی ویڈیو زبردست تھی اچھی ویڈیو تھی انفرمیشنل ویڈیو تھی ان کی اروجنل ویڈیو کی لنک دسکرپشن میں موجود ہوگی جائیں وزر کریں چیک کریں سپورٹ کریں انہیں بھی اور ہمیں بھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بنا اپنا خیار رکھیں دول دیو لوہوں میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ آبیس پیچ